بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی شخصیت ہے حضرت اکرمہ بن عبی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ اپنی عمر کی تیسری دہائی میں تھے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و حدایت کی دعوت کا برملہ اظہار کیا تھا وہ حسب و نصب کے اعتبار سے قریش کے موزز سرین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دولت و سروت کے لحاظ سے ان میں سب سے فائق تھے اگر ان کا باپ آڑے نہ آتا تو وہ اس لائق تھے کہ اپنے ہم عمروں سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت پہلے مشرف با اسلام ہو چکے ہوتے ناظرین ہم جانتے ہیں ان کا باپ کون تھا وہ مکہ کا سب سے سرکش اور جابر شخص شرک و کفر کا کافلہ سالار اور مسلمانوں کی ابتلاع و آزمائش کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا جس کی مکاری اور چالبازی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و یقین کو پرکھا اور وہ اس میار پر کھرے اترے اس کے مطالق بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ابو جاہل تھا یہ تو ان کا باپ تھا اور وہ خود اکرمہ ابن عبی جاہل محظومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ کا شمار قریش کے بڑے سرداروں اور رئیسوں اور اس کے نامور شہ سواروں میں ہوتا تھا اکرمہ ابن عبی جاہل نے خود کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور ہے چنانچہ اس نے ان کے ساتھ سخت عدابت کا رویہ اختیار کیا ان کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں اور اہل اسلام پر ایسی زہرہ گداز اکوبتیں نازل کی کہ اس کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں جب اس کے باپ نے مارکہ بدر میں لشکر شرک کی قیادت کی اور لا تو عزیزہ کی قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں لوٹے گا اس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں تین دن قیام کیا اس دوران وہ اونٹ زبا کر کے ان کا گوشت کھاتا اور شراب پیتا رہا اس کی دل لگی کے لیے دف بجا کر لونڈیاں اسے گانیں سناتی رہیں جس وقت ابو جہل اس مارکے کی قیادت کر رہا تھا اس کا بیٹا اس کا قابل اعتماد دست و بازو تھا لیکن لا تو عزیزہ نے نہ ان کی پکار کو سنا نہ ان کی مدد کو آئے کیونکہ وہ سننے سے معذور اور مدد کرنے سے آجز تھے تو وہ ذلت کی موت مارا گیا اور اس کے بیٹے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیاسے نیزے اس کے خون سے اپنی پیاس بجا رہے ہیں اس نے اپنے کانوں سے اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ سنی تھی اکرمہ بدر کے میدان میں قریش کے سعظیم سردار کی لاش چھوڑ کر مکہ لوٹایا مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد اس کے لیے یہ ممکنی نہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر لاتا اور اسے مکہ میں دفن کرتا راہ افرار اختیار کرتے ہوئے وہ بادل نخواستہ اسے مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا اور مسلمانوں نے دوسرے مقتولین کے ساتھ اسے بھی بدر کے کنوے میں پھینک کر اس پہ ریت ڈال دی اور اسی روز سے اسلام کے ساتھ اکرمہ کے رویے نے دوسری صورت اختیار کر لی پہلے تو وہ اپنے باپ کی حمایت میں اسلام کا مخالف تھا مگر آج سے اس کے انتقام کے لیے اس سے برسرے پیکار ہو گیا اور یہی سے اکرمہ اور اس کے دوسرے ہمخیال مشرقین قریش جن کے ابا جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور وہ ان کے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اہل مکہ کے سینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کی آگ اور انتقام کے شہلے بڑکانے میں لگ گیا جس کے نتیجہ میں اہد کا خون ریز مار کا پیش آیا جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ اور اپنے مقتولین کا انتقام لینے کے لیے قریش کا جو لشکر جرار مکہ سے روانہ ہوا اکرمہ اس میں شریک ہو گیا اس نے اپنی بیوی ام حکین کو بھی ساتھ لیا تاکہ وہ ان عورتوں کے ساتھ شامل ہو کر صفوں کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور جب قریش میں شکست کے آثار نظر آئیں تو وہ دف بجا بجا کر انہیں قتال پر برنگ گختہ کریں اور ان کو میدان جنگ میں ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں قریش نے اپنی فوج کے گھڑ سوار دستے کی قیادت کے لیے اس کے میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن عبی جہل کو متعین کیا اس روز ان دونوں مشرق سالاروں نے جرت و شجاعت اور مردانی و جوا مردی کے ایسے جوہر دکھائے کہ قریش کا پلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحاب پر باری ہو گیا اور اس کے نتیجے میں وہ فتح و کامرانی سے ہم گنار ہوئے جس پر ابو صفیان فرت مصرر سے چیخ اٹھا تھا یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے غدوہ خندق کے موقع پر مشرقین نے مدینہ کا محاصرہ کر رکھا تھا جب محاصرہ نے کافی طول کھینچا تو اکرمہ کی قوت برداشت جواب دے گئی وہ محاصرہ کی طول سے بدل ہو گیا آخر اس نے خندق کے ایک تنگ حصے کو تاکہ اور اپنا گھوڑا کو دا کر اس پار جا پہنچا کچھ جڑی سواروں نے اس کی پیروی کی اور وہ بھی اس کے پیچھے خندق قبور کر کے دوسری چانب پہنچ گئے ان میں سے عمرو بن عبدود آمری مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا لیکن اکرمہ نے راہ فرار اختیار کی اور وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سامنے ان کو برتری نہیں ہے تو انہوں نے تیہ کیا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے سالاروں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ مکہ کے عام باشندوں سے کسی قسم کا تعارض نہ کریں وہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے لڑیں لیکن اکرمہ اور اس کے کچھ ہم خیال ساتھیوں نے جنگ کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے وہ مکہ سے نکل پڑے اور مسلمانوں کے لشکر جرار کے سامنے جا ڈٹے لیکن حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک معمولی جڑب کے بعد انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا اس جڑب میں ان کے چند آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے مفرورین میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا اس وقت وہ سخت حیرانیوں سراب سینگی سے دوچار تھا اہل مکہ کے مسلمانوں کے سامنے سر نگون ہو جانے کے بعد اس کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہیں رہ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان تمام جرائم کو معاف کر دیا تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیے تھے البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو مستثناء قرار دیا گیا اور نام لے لے کر حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے خواہ وہ غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے ہی کیوں نہ ملیں ان لوگوں میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام سر فیرس تھا اس لیے اپنی جان کے خوف سے وہ چھپ کر مکہ سے نکلا اور یمن کی طرف چل پڑا کیونکہ اس کے علاوہ اسے کسی دوسری جگہ پناہ ملنے کی امید نہ تھی اکرمہ کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عطبہ دس دوسری عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے رادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ پر پہنچیں اس وقت دو اضواج متخارات آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان عبد المطلب کی چند خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں اس موقع پر ہند نے اپنا چہرہ نکاب میں چھپا رکھا تھا اس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبی اور خاندانی قرابت کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور حسن سلوک کی خواستگار ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی ایک مسلمان عورت ہوں پھر اس نے اپنے چہرے سے نکاب سرکاتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عطبہ کی بیٹی ہند ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں اور تمہارا خیر مکتم کرتا ہوں اس نے پھر کہا با خدا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے روح زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی ذلت و رسوائی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ذلت و رسوائی سے زیادہ پسند ہو مگر اب یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی گھر میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے زیادہ معزز نہیں ہے اس کے بعد اکرمہ کی بیوی ام حکیم کھڑی ہوئی اس نے پہلے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا پھر یوں گویا ہوئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ اس خوف سے باگ گئے ہیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے اللہ کے رسول آپ انہیں امان بخش دیں اللہ آپ کو امان دے گا آپ نے اس کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا اکرمہ ابن ابی جہل کو امان دی جاتی ہے شوہر کی جہاں بخشی کا اعلان سن کر ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے رومی غلام کو ساتھ لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑی جب وہ چلتے چلتے دور نکل گیا تو دورانے سفر غلام کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے ان کے اوپر دورے ڈالنا شروع کر دیئے وہ اسے امید دلاتی اور اٹالتی ہوئی عرب کے ایک قبیلہ میں پہنچ گئیں وہاں پہنچ کر اہل قبیلہ سے مدد کی طالب ہوئیں اور اہل قبیلہ نے غلام کو اپنے پاس قید کر دیا اور ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے تنہ تنہا اپنا سفر جاری رکھا اور آخر کار تہامہ کے علاقے میں سمندر کے کنارے اکرمہ کو جا ملی اس وقت وہ ایک مسلمان ملہ سے گفتگو کر رہا تھا کہ وہ اسے اس پار پہنچا دے مگر ملہ اس بات پر موسر تھا کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو تب میں تم کو اس پار لے جاؤں گا اکرمہ نے پوچھا میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں تو اس نے کہا کہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اکرمہ نے جواب دیا کہ اسی سے بھاگ کر تو میں یہاں آیا ہوں ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ اکرمہ کے پاس پہنچ گئیں اور اس سے بولیں میرے ابنِ ام میں تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین عبداللہ کی طرف سے آئی ہوں میں نے ان سے تمہاری جان بکشی کا وعدہ لے لیا ہے تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو اکرمہ نے پوچھا کیا تم نے خود ان سے بات کی ہے انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے خود ان سے بات کی ہے اور انہوں نے تم کو امان دی ہے وہ برابر اسے اس کی جان بکشی کا یقین دلاتی رہی یہاں تک کہ وہ مطمن اور ان کے ساتھ واپسی پر رضا مند ہو گیا دورانے راہ انہوں نے غلام کی اس خباست نفس کا ذکر کیا جو اس نے سفر کے دوران کی تھی اور اکرمہ نے مسلمان ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا اثناء اس سفر میں جب وہ دونوں ایک منزل پر رکے تو اکرمہ نے بی بی سے خلوت کی خواہش ظاہر کی لیکن انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ابھی مشرق ہو اکرمہ نے اس بات پر تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ بات جو تمہیں میرے ساتھ خلوت سے روک دے یقینا کوئی نہائی تھی بڑی بات ہوگی جب اکرمہ مکہ کے قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا اکرمہ بن ابی جہل بہت جلد ایک مومن و محاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے اس کے باپ کو برا مت کہنا مردے کو برا کہنے سے زندہ کو عذیت پہنچتی ہے اور میت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اس کے تھوڑی دیر بعد اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا آپ اسے دیکھتے ہی فرط مصرس سے اچھل پڑے اور چادر کے بغیر ہی اس کے استقبال کیلئے لپکے پھر جب آپ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو اکرمہ نے کھڑے کھڑے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اس نے صحیح کہا ہے تم معمون ہو اس نے دوبارہ سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت پر استش نہیں ہے اور اس بات کی کہ میں اللہ کے بندہ ہوں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور اس بات کی کہ تم ذکاہ دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام گناتے ہوئے فرمایا با خدا آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا با خدا آپ اس دعوت سے پہلے بھی ہم میں سے سب سے سچے اور نیکوکار تھے یہ کہہ کر اس نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اسلام لانے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سب سے اچھی چیز بتا دیجئے تاکہ میں اسے برابر پڑھا کروں اشہادن لا الہ الا اللہ و اشہادن محمدن عبدہو و رسولہو پڑھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وہ بولا اس کے بعد کیا فرمایا یہ کہو کہ میں خدا تعالیٰ اور حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں مجاہد ہوں اور مہاجر ہوں اور اکرمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہہ دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آج جو چیز تم مانگو گے وہ تمہیں میں عطا کروں گا وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ جتنی عدعوت کی جہاں کہیں بھی آپ کے مددے میں قابل ہوا اور آپ کے خلاف جو بات کی خواہ آپ کے روبرو یا پسے پشت کہی ان سب سے میرے لئے مقفرت کی دعا فرمائیں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زبان کھول لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی خدایا ہر اس و دعوت سے اکرمہ کی مقفرت فرما جو اس نے میرے ساتھ کی اور ما فرما دے اس کی ہر اس سرگرمی کو جس کے ذریعہ اس نے تیرے نور کو بجانے کی کوشش کی اور درگزر فرما اس کی ہر اس حرکت کو جو اس نے میری عبرو سے کھیلتے ہوئے میرے سامنے یا میری عدم وجودگی میں کی ہو اس دعا کو سن کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم آج سے پہلے اللہ کی راہ میں بندگان خدا کو باد رکھنے کے لیے جتنا مال میں خرچ کرتا رہا ہوں اب آج کے بعد سے خدا کی راہ میں اس سے دگنا خرچ کروں گا اور آج سے پہلے خدا کے دین سے روکنے کے لیے جتنی قوت سے لڑتا رہا ہوں آج کے بعد سے اس سے دگنی طاقت کے ساتھ راہ خدا میں لڑوں گا مارکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کتال کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنا لب شدید گرمی میں تھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمنوں کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گس گئے یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں ان کے پاس پہنچ کر کہا اکرمہ ایسا نہ کیجئے اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے آپ کا قتل ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی افثانے ہوگا لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا خالد ہٹ جاؤ میرا راستہ نہ لوکو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالف تھے اور میں آخری دم تک اس مخالفت پر قائم رہا اس لئے صحبت رسول کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا ہے مجھے چھوڑ دو آج میں گزشتہ کتاہیوں اور محرومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں پھر قدر توقف کے بعد فرمایا میں بہت سے مواقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا پھر انہوں نے مسلمانوں کو پکارا موت پر کون بیعت کر رہا ہے ان کی پکار پر تقریباً چار سو مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ان بیعت کرنے والوں میں ان کے چچا حضرت حارس بن حشام اور حضرت ضرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی شامل تھے ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو قائد لشکر کے خیمے کے گرد و پیش سخت خون ریل جنگ کی اور دشمن کے بڑھتے ہوئے حملوں کا بہترین انداز میں دفع کیا جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا آفتاب تلو ہوا تو یرموک کی زمین پر تین مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے اور وہ تھے حضرت حارس بن حشام حضرت عیاش بن ربیہ اور حضرت اکرمہ بن عبی جہر رضی اللہ تعالیٰ عنہو شدت تشنگی سے بے تاب حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے پانی مانگا جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ان کی طرف دیکھا حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا اور جب پانی ان کے پاس لے جائے گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجائی جائے اور جب پانی پلانے والا ان کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں جب وہ پلٹ کر پہلے دو صحابیوں کے پاس پانچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آبِ کوسر سے اپنی پیاس بجا چکے ہیں اللہ تعالی ان سب لوگوں سے راضی ہو اور انہیں حوضِ کوسر سے اس طرح سیراب کرے کہ اس کے بعد انہیں تشنگی نے محسوس ہو اور انہیں جنت الفردوس کی سرسبز و شادابی محرمت فرمائے جس سے وہ ہمیشہ مصفید ہوتے رہے ہیں آمین ناظرین آج اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم